اور آخر میں سب لوگوں نے تالیا بجائی تو میں نے سوچا تھوڑا سا تالیا بن جائے لیکن بیسیکلی ہم لوگوں کا جنکر جی آئیڈیا جب سورج جی نے ہمارا ڈسکشن ہوا کہ ایسا سمینار کا آئیوجن کرنا چاہیے تب میں اس لیے بہت خوش بھی تھا ایکسائٹڈ بھی تھا کیونکہ میرا خیال ہے اب آپ مانیں گے کہ نہیں میرے کو نہیں معلوم لیکن دس میں سے پانچ گوئیے بجوئیے کو تبلے کی جو انٹریکیٹ باتیں ہیں جو ہم نے آتیم دینوں میں سوچی ہے سمجھی ہے وہ معلوم نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میرے کو تو ایٹلیس تین چار میوزیشنز ملے جنہوں نے کہا کہ ہم کو کافی سیکھنے کو ملا کافی سمجھنے کو ملا کیونکہ گوئیے یا بجوئیے انسٹرمنٹالیسٹ ہوئے ان کو سنگت جب تبلے کی ساتھ کرتے ہیں تو اتنا تک معلوم ہے لیکن اب فرشبندی کیا ہے کہ قائدے کس طریقے سے پیشکار کا سٹرکچر کیا ہے وہ وغیرہ سمجھنے کا میرا خیال ہے یہ تین دنوں میں کافی لوگوں کو not only students of music but even musicians have benefited a lot اور اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ تبلے کی اور خاص کر کے ہم نے پیچھلے جو بندیش کا برکشپ کیا تھا اس میں جو تبلے کا آدھا دن کا جو سیشن تھا وہ اتنا زیادہ impressive اور effective تھا کہ ہم نے سوچا کہ اس کو expand کرے اور instead of a workshop ایک سمینار ہم کرے originally ایک دن کا رکھیا پھر دو دن کا کیا اور یہ چنتن منن زیادہ کرتے ہیں اس لیے تین دن کا ہو گیا انہوں نے میرے کو جو چارٹ بھیجا میں اس لیے نہیں سمجھ سکا اور بھی کیونکہ مراتھی میں لکھا تھا لیکن even then we found کہ اتنے dimensions ہے کہ it is better to have a three day seminar اب سب لوگوں نے سوریز جی کو بہت thanks اور دھنیواد کہا ہے کیونکہ انہوں نے پورا structure خودی کیا اس کے بعد جتنے تبلہ بجانے والے یا اس کے research کرنے والے سنگت کرنے والے سب ہی کو contact بھی انہوں نے کیا ہے تو میرے کو لگتا ہے کہ ایسارے کی طرف سے میں ان کا بہت بہت شکریہ کہنے چاہتا ہوں فرس بھی spectator اس کے پونگوں کو بھی ان کے لیے demanding شکریہ ہاں ہم بہت دنگیوارد ہیں اور ہمیں سب کو ایسے ہی چھو بہت پرگیم دی جو بہت بڑے بڑے سراغر بجاتے ہیں اور اُن کی سیوہ یہ چھو چھوٹا جائے چھوٹا کس نے رکھتا ہے کس نے کچھے دیوشن سے سب ابھیر ترین اور ہم سب اس میں ابھیدت ہوئے ہیں اور یہ تین دن کچھے ہم نے آنن سے بجارے ہیں اور ہمیں خود کیا ہے شکریہ After that standing ovation I want to have two or three sitting down talk کیونکہ جو ہم اتنا جو فائدہ ہوا ہے وہ صرف یہاں تین دن کا discussion اور جو ہم نے آنند لیا اسی کو وہاں تک ہی لے جانا وہ صحیح نہیں ہوگا اس میں سے تین points یہ تین دن کے سمینار میں نکلے ہیں جو میرا خیال ہے بہت important ہے سمجھنا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ورڈ میرے کوئی کہنا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اثارے کی طرف سے ہم نے ستار سرود instrument makers خاص کر کے ستار تانپور اور سرود بنانے والے سرنگی tradition and change indian music and the west teaching of indian music اور دو ورکشپ تانپورہ اور بندش کی اوپر کیے اس سبی کے reports are available کسی کو چاہیے تو آپ نے جو نام لکھے ہیں register کے اس مطابق آپ کو future میں تو ملے گا لیکن past میں بھی آپ کو کسی کو چاہیے کوئی بھی report so do write to us we have extra copies available and we would be very happy to give to whoever require اس کے بعد یہ بھی کہنا بہت ضروری ہوگا سورج جی کے seminar کا structure کرنا conception کرنا وہ تو ہے ہی organize کرنا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے لیکن financial support بھی ایک بہت ضروری ہو جاتا ہے لیکن کہ every seminar that I have talked about has cost us a minimum of 2 to 3 lakhs of rupees so this seminar will cost over 3 lakhs so that also we should thank the sponsors I do not want to name them but basically it is Sangeet Research Academy who has been able to get the funds which are required for this having said that میرا کھال ہے کہ یہ seminar کا جو concluding part ہے میں نے تین بیچار اس میں سے نکالے ایک تو یہ کہ what should tabla players do to popularize tabla solo recitals tabla کے solo recitals آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دیرے دیرے لکت ہو رہے ہیں یا بہت کم ہوتے ہیں میرا کھال ہے کہ اس بارے میں کچھ سوچنا ضروری ہے and personally I feel it's not not so difficult جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں you see the cross section اور Anish Pradhan نے جیسے کہا کہ music forum and I do feel that music forum should get involved in this and we shall get involved in it secondly can anything be done to standardize اور at least clarify overlapping and confusing denominations of art of tabla playing جیسے Mijnker صاحب نے کئی لوگوں نے کہا کہ اس کو قاعدہ کہیں گے کہ مہرہ میں تہائی لگے گی جب ہی مہرہ بنے گا وغیرہ وغیرہ جو points ہے اس کے لیے بھی کچھ standardization یا کوئی ایسا پریاست کیا جائے کہ جیسے clarity at least students لوگوں کے لیے اور future generation کے لیے 1928 بھاتکنڈی جی نے جو راہ کا standardization کے لیے بہت بڑا seminar کیا تھا اسی طریقے سے کوئی کچھ کام ہو سکے تو I think it would do tremendous lot of good اور تیسرا جو جس میں notations وغیرہ بھی جیسے Mijnker صاحب آپ نے کہا وہ لے سکتے ہیں اور تیسرا جو point تھا which was raised very very succinctly and that is the status and the remuneration of tabla players I think this was also very important point کے جو status اور Francis Schaefer نے میک کھا کے UK میں somebody has written a book called The Unashamed Accompanist he has written a very strongly worded book and she says that a lot of good has come out of that book to میرا خیال ہے کہ remuneration as well as status of tabla players کے liے بھی کوئی کوشش ضرور ہونی چاہیے یہ تینوں کے لیے اب آپ کو چھوڑ کر کے we must talk very seriously about it اسی لیے میں نے کہا sitting down talk ہے تو یہ تین points کے لیے Suraj جی we can think اور future میں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے اور میرا ایسا خیال ہے میں ایک list بنای ہے کاریب seven different organizations or institutions are involved in this cross section جو جو who are involved in this whole affair I'm using my little bit of my business experience in this ke جو جتنے ingredients music world ke including government i think we should do that including media has to do a lot of work to help us in this once i think we are in a position to establish that this is what is being done is wrong what is being done is unfair and unjust if you are able to prove that and with people like yourself and so very many others here 40 50 70 who have come i think lot accountable in future for this and we would be very happy as SRA to sponsor it a thing is a thing is thing is a thing this is thing I want to that tabla makers and tabla making should also focus on this because today tabla je i am sorry tabla je i have tabla طبال جی نہیں کہا طبال جی کہا جی اچھا اچھا تو اتنے بن رہے ہیں نئے بنیں گے لیکن ان کو اچھے طبلے نہیں ملتے اور وہ بیچاری ادھر ادھر گھونتے رہتے ہیں دس لوگ تو ٹیلی فون آتے ہیں یوگیش کو کہ ہم کو طبلا جی کہاں سے لے کوئی اچھا ملنے رہا ہے تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑا سا بیچار کریں دھان دیں تاکہ اچھا طبلا اب جیسے کل بھائی جی نے بھائی گاج کونڈے اور کون ڈاکٹر خازگی والے انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے اور اس ریسرچ کا فائدہ اس سمینار کے ذریعے بھوڑا اس پر بھیچار ہونا چاہیے اور اچھے اچھے طبلے بننے چاہیے طبلہ میکرس بننے چاہیے تو اس طرح بھی تھوڑا دھیان دیا جا درکار جی very quickly to respond to you کہ جو ہم نے ایک سمینار کیا جس میں ستار سارود اور تانپورا میکرس کو as the first stage ہم نے لیا اس میں تین پہلوں ہم نے لیا ہے ایک raw materials procurement, seasoning, stocking buying, transportation all issues involved with raw materials number two was the actual making جس میں how much machining can we do machine tools can be used etc and thirdly was the marketing how do you market these instruments and so on تو یہ تین پہلوں کی اوپر کافی کان ہو رہا ہے and one of my students is doing this work for which she has got a fellowship and a lot of work is being done and i am sure that other instruments can over a period can be into i am talking about the makers ان کی تادات بڑھنی چاہیے چون کی ابھی انہیں سنا کہ کون ڈاب میں بھول گیا ہوں سادانان سادانان یا اور کوئی ایک مسلم تھے وہ بڑے اچھا طبلہ ہو جاتے تھے اب وہ نہیں رہے تو وہ دھکانی بند ہو گئے مطلب ایسے طبلے اب نہیں بنیں گے اس کا مطلب تو ایسے کئی لوگ پیدا ہوں یا ہم سب کی ذمہباری ہے کیوں ان کو پیدا کرنے کی Actually میں یہ کام کر رہا ہوں اور کافی لوگوں کے طبلے میں بنا کے دیتا ہوں یہ ہمارے گر میں کاریگار کو بھولاتا ہوں میرے سامنے ساہی کا پوری کا کام کرواتا ہوں اور یہ بنوا کے لیتا ہوں صرف میرے طبلے نہیں اور ہوں کے بھی یہ جانکاری اچھو ہی ہے کہ ہم بھی آنگے سوچیں گے اس سامنے کے کافی فائدے ہوئے ہیں اچھا تو یہ ریگارڈنگ پارٹیسیپنٹ ای وانٹ ٹوک ای وانٹ ٹوک آپ پیدا پیدا نہیں میرے کو جانا تھا یہی پوچھنے کے لیے جو کوشش کر کے ہم نے سیمینار کا جیتنا اچھا طریقے سے آرگنائز کر سکے اتنا کوشش کری ہے لیکن اس میں پھر بھی کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو پلیس ڈو 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 ڈسکشنس 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 کسی ایک آدمی پہ کلا ختم بھی نہیں ہوتی ہے بہت لوگوں کا کام ہے اور سب لوگوں نے مجھے بہت اچھا ساتھ دیا اس کے لئے میں سب لوگوں کا دھنیواد مانتا ہوں دوسرا دوسری چیز یہ کہ کسی کسی کو شاید اور زیادہ سبجیک دینا چاہیے تھے لیکن پتہ نہیں یہ سب ایرنج کرنے میں کیا کیا سمجھے ہوتی ہے آپ تو جانتے ہیں اور کسی کو نہیں دینا یہ تو میرے دماغ میں ایسی بات نہیں ہے کبھی بھی یہ سارے سبجیک پہ تھوڑا بہت میں بات کر سکتا ہوں اسی لئے تو نکالے سبجیک میں نے سوچا بھی کیونکہ میری کتاب چل رہی ہے اور میں نے سارے سبجیک پہ اوپر اپنے ویچار رکھے ہے اس کے باوجود بھی مجھے کافی کچھ نیا بھی معلوم پڑ گیا ہے یہ سیمینار پہ جو میں نے یہ درشتی رکھ کر ہی یہ سب لوگوں کو بولایا تھا اور ینگ لوگوں نے بھی ساتھ دیا اس کے ساتھ ساتھ بہت طبلہ وادک چاہتے بھی ہیں لیکن یہ کارکرم کو ایرنج کرنا پوسیبل نہیں ہے ہم لوگوں کو جواز عربین جی نے ادھر میزک پورم کی طرف سے سنگیتری ساتھ اکڈمی کی طرف سے اور نسی پی اے کی طرف سے یہ اونی کا کام ہے آپ سب لوگ ان کو کلیپنگ ڈیجئے اگر وہ ایرنج اگر وہ ایرنج اگر وہ ایرنج نہیں کرتے تھے تو ہوتا نہیں تھا ہم لوگوں کو چاہے بہت لگے اس کا پلاننگ کو آپ جانتے ہیں میرے مطر کہ میں نے کم سے کم اس کا پلاننگ چھ سال پہلے سے کیا ہے بھائی جی کو بھی معلوم ہے یہ اس سے بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو میں نے پنچاتر سبجیکٹ رکھے تھے اس میں سے کٹ کر میں نے تریپن سبجیکٹ رکھے اور اس میں سے بھی تیرہ سبجیکٹ کٹنے پڑے اور چالیس سبجیکٹ رکھے ہم نے یہ اور کیا ہے مجھے معلوم ہے میں نے پورا جیسٹیفیکشن تبلے کو دیا نہیں ہے یہ مجھے خود کو معلوم ہے شاید آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ سب پورا کر دیا نہیں ہے تبلہ بہت بڑا ساز ہے میں دنیا واد مانتا ہوں آلوین جی کے کیونکہ اتنا کھرچ کر کے اتنا ایک پروگرام کو ارگنیز کر کے آج ہم ہم لوگوں کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچ سکی اس کے لئے واقعی میں دنیا واد دیتا ہوں ان کو اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے میری تاریف کرنا میں ان کی تاریف کرنا ایسی بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ فیچر میں تبلے کے لئے اس طرح کا اور بھی سیمینار ہوئے کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ بھی پورے تین دن کے سیمینار تبلے کے لئے الگ سبجیک کے روپ میں ہے میرے مائنڈ میں کنسپ ہاتھو لگو ہوا ہے دنیا واد